اسلام علیکم بچوں میں شفیق انجوم آپ کا فزیکس انسٹرکٹر لیکن آج میں آپ لوگوں کو ماتھمیٹکس پڑھاؤں گا آج ہم لوگ پارٹ ون میت کا چیپٹر نمبر نائن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹرگنومیٹری میں آپ لوگوں کو اکثر میت پڑھایا کروں گا لیکن پریکٹس نہیں میں آپ لوگوں کو میت سمجھایا کروں گا میں آپ لوگوں کو یہ ثابت کروں گا کہ میت کو بھی آپ فزیکس کی طرح انٹرسٹنگ بنا کے سمجھا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ پروف کروں گا کہ میت سے ریٹیڈ بھی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ اگزیمپلز ہیں میں آپ لوگوں کو یہ ثابت کروں گا کہ میت بہت ہی پاورفل سبجیکٹ ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی پروف کروں گا کہ اگر آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتا تو آپ کو کبھی بھی فزیکس سمجھ نہیں آسکتی تو بچوں چلیں آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اینگل کے یونٹس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یونٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی کوانٹٹی کو میر کرنے کے لیے ہم نے خود کچھ سٹینڈر بنائے ہوتے ہیں جیسے کہ لیندھ کو میر کرنے کے لیے آپ لوگ میٹر یا فوٹ یا انچ یا سینٹی میٹر یا میلی میٹر یا کلومیٹر ان میں سے نمبر کے ساتھ یہ کچھ یونٹ بھی بتاتے ہیں اسی طرح سے ٹمپریچر کو میر کرنے کے لیے آپ لوگ ساتھ سینٹی گریڈ کیلون فارن ہائٹ کچھ نہ کچھ یونٹ بتاتے اور بچوں ان چیزوں کے یونٹس آپ کی فیلنگز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جب آپ لوگوں کو کہا جائے کہ یار ایک فلاں بندہ ہے اور اس کی ہائٹ اس کا قد جو ہے وہ سات فوٹ ہے تو آپ نے وہ بندہ نہ بھی دیکھا ہونا تو آپ امیجن کرتے ہو اچھا یار سات فوٹ ہے اس کا قد میرا تو پانچ فوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یونٹ سن کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہے اور آپ کا کتنا ہے اسی طرح سے جب آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مری میں آج ٹمپریچر زیرو ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ یہاں پر آج ٹمپریچر پچاس ڈگری سینٹی گریڈ ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پچاس ڈگری سینٹی گریڈ کتنی گرمی ہے جبکہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ مری میں تو برف جمعی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ یونٹ سنتے ہیں تو ہم لوگ اس کو فیل کرتے ہیں اسی طرح سے آج ہم لوگ ان دونوں یونٹس کو ڈگری اور ریڈین جو کہ اینگل کے آج یونٹس ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ ان کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ جب بھی ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ کوئی چیز اتنا اینگل گومی ہے تو وہ بھی ہماری فیلنگ کے سیاتھ اٹیچ ہو یہ نہیں کہ بس ہم لوگ یہ یونٹس سیکھیں گے اس کو یاد کر لیں گے کچھ قویسچنز کریں گے بعد ختم میں کہہ رہا ہوں کہ ان یونٹس کو ہم لوگ آج اس طرح سے سیکھیں گے کہ یہ ہماری فیلنگ کا حصہ بن جائے گا اور آپ لوگوں کو ویسے ہی یہ یونٹس ان کی انڈرسینڈنگ ہوگی جیسے آپ لوگوں کو پنتالیس پچاس ڈگری سینٹیگری اور زیرو ڈگری سینٹیگریٹ کی فیلنگ ہوتی ہے اور آج کے بعد آپ کو یہ دو یونٹس کبھی بھی دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بچوں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گا اور ان سوالوں کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ان چیزوں کی ڈیلی لائف میں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر سٹوڈنٹس کو ان کوئسچنز کے آنسرز کا نہ پتا ہو لیکن اس لیکچر کے ختم ہونے تک میں آپ لوگوں کو اس قابل بنا دوں گا کہ آپ لوگ ان سوالوں کے جواب دوبے میرا آپ لوگوں سے پہلا قویسن یہ ہے آپ میں سے ہر کوئی اپنے راؤنڈ باؤٹ مختلف چیزوں کو روٹیٹ کرتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھتا ہے پنکھا گھوم رہا ہے یا کوئی وہیکل ہے سائیکل بائک کار ان کے ٹائرز گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب یہ چیزیں ٹائر وغیرہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ کار وہ وہیکل موو بھی کر رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ سائیکل کا ٹائر ہے یہ اس طرح سے اگر گھوم کے آگے آئے گا تو ظاہر ہے اس نے کچھ ڈسٹینس بھی کور کیا ہے تو اس کے بعد یہ ڈسٹینس جو اس کے گھومنے سے کور ہوا ہے کیا آپ لوگ اس کے گھومنے سے یہ ڈسٹینس میر کر سکتے ہو مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ آپ کالی سے نکلے ہو اور گھر تک گئے ہو اور آپ جس بائک پہ ہو اس کا ٹائر سات ہزار روٹیشنز لیے ہیں اس نے کالی سے گھر آنے تک تو کیا آپ لوگ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہو اس چیز سے ہی کہ کالی سے لے کے گھر تک کا ڈسٹینس کیا ہے دوسری بات آپ لوگ اکثر دیکھتے ہو کہ کچھ وہیکلز ہیں ان کے ٹائر کے سائزز ایکول ہیں جیسے کار کے چاروں ٹائر عام طور پر ایکول سائز کے ہوتے ہیں بائیک کے بھی ٹائر ایکول سائز کے ہوتے ہیں کچھ وہیکلز ایسی ہیں جن کے ٹائرز کے سائز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ٹریکٹر اس کے آگے والے جو ٹائر ہوتے ہیں عام طور پر وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کا جو پیچھے والے ٹائرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر بڑے ہوتے ہیں اب آپ لوگ جو یہ بتائیں کہ جب ٹریکٹر کا ایک ٹائر گھومتا ہے for example پیچھے والا ٹائر ایک چکر گھومتا ہے تو کیا آگے والے ٹائر بھی ایک ایک چکر ہی گھومتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ٹائر گھومتا ہے ایک چکر تو ٹریکٹر کتنا موو کرتا ہے آگے یا پیچھے اور نیکسٹ کوئی بھی ٹائر کلوک وائز بھی گوم سکتا ہے انٹی کلوک وائز بھی گوم سکتا ہے ان سارے قویسچنز کے آنسر اس لیکچر کے لاسٹ میں میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا اب بھی آپ لوگوں نے بس یہ زہر میں رکھنا ہے کہ یہ ٹائر کلوک وائز گوم رہا ہے اور یہ ٹائر انٹی کلوک وائز بھی گوم سکتا ہے اور اس کے گومنے کے ساتھ ڈسٹنس جو یہ کور کرتا ہے جب یہ روڈ پہ گوم رہا ہوتا ہے اس ڈسٹنس کا تعلق اس کے گومنے کے ساتھ ہے اب ہم لوگ اینگل کے فرس یونٹ کی بات کرتے ہیں جس کو میں نے یہاں پر ڈگری لکھا ہوا ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے بھی میرا آپ لوگوں سے کوئیسچن ہے کہ یہ لینٹ جس کو آپ لوگ میٹر بولتے ہو ایک میٹر روڈ بولتے ہو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لائنز بھی مارک کی ہوتی ہیں سب سے قریب قریب چھوٹی چھوٹی لائنیں ان لائنز کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی لائنز کے درمیان اس کو ہم لوگ بولتے ہیں وان میلی میٹر اگر آپ لوگ اس کے اوپر کاؤنٹ کرو تو اس میٹر کے اوپر وہ میلی میٹر والی جو لائنز ہیں وہ ایک ہزار ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک میلی میٹر ہے وہ اس ایک میٹر کا ہزاروں حصہ ہوتا ہے مطلب اگر اس ایک میٹر پہ ہم لوگ ایکول سپیسنگ کے ساتھ ہزار لائنز مار کریں تو اس کے بعد ان دو لائنز میں جو کنزیکٹی لائنز ہیں ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم لوگ بولیں گے وان میلی میٹر اسی طرح سے آپ کے پاس جو رولر ہوتا ہے فٹ ہوتا ہے سکیل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا عام طور پہ جو چھوٹا فٹ ہوتا ہے پاکٹ سائز اس کے اوپر پندرہ سینٹی میٹر یا ایک سو پچاس میلی میٹر ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کے بیگ میں جو ایک فٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر وہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں ایک فٹ کے اوپر تین سو ہوتی ہیں کیونکہ ایک فٹ میں تیس سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور ہر سینٹی میٹر میں دس لائنز ہوتی ہیں وہ میلی میٹر والی تو اس کا مطلب ہے ایک فٹ کے اوپر تین سو میلی میٹر ہوتے ہیں اور ایک میٹر کے اندر تقریباً 3.28 فٹ ہوتے ہیں خیر یہ تو لیندھ کے یونٹ تھے لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو ڈگری کے بارے میں بتانے کے لئے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سرکل کی یہ آپ کے سامنے ایک سرکل ہے اور اس سرکل میں اس لائن کو یہ جو آپ کو ریڈ والی لائن نظر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں سرکل کا ڈائی میٹر اور ڈائی میٹر کا ہاف یہ آپ کو ییلو لائن نظر آ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سرکل کا ریڈیس اور یہ جو سرکل کی باؤنڈری ہے یہ باری اس کو بولتے ہیں سرکل کا سرکمفیرنس اگر ہم لوگ اس کی اس ریڈیل لائن کو انٹی کلوک وائز ڈائیکشن میں ایک پورا چکر لگائیں تو اس کو ہم بولتے ہیں وان روٹیشن انٹی کلوک وائز اگر آپ لوگ اس کلوک کو دیکھیں تو اس کی سوئیاں جس طرح سے گونتی ہیں اس کو ہم لوگ کلوک وائز بولتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ ریڈیشن انٹی کلوک وائز ہے اور انٹی کلوک وائز ایک ریڈیشن کو ہم بولتے ہیں ایکول ہے 360 ڈگری اور یہ کنوینشن ہے کہ جب بھی ہم لوگ انٹی کلوک وائز ریڈیشن دے رہے ہوں تو کوئی بھی ویلیو بتاتے وقت آپ نے پوزیٹیو میں بتانی ہے یہ کنوینشن انٹرنیشنل کمیونٹی نے بنائی ہوئی ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے آج وہ کہہ دیں کہ آپ لوگ انہیں کلوک وائز کو پوزیٹیو کہنا ہے تو ہم اس کے اکورڈنگ چلنے لگ جائیں گے عام طور پر انٹی کلوک وائز ریڈیشن کو ہی پوزیٹیو اس لیے لیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے سولر سسٹم کی بھی بات کریں تو جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ سن کے راؤنڈ انٹی کلوک وائز گھوم رہے ہیں قدرت کا ایک راز ہے پتہ نہیں کیوں لیکن موسٹلی اس کائنات میں گھومنے والی نیچرل چیزیں انٹی کلوک وائز گھومتی ہیں اس لیے شاید سائنٹسٹ انٹی کلوک وائز روٹیشن کو پوزیٹیو سائن کے ساتھ ڈگلیئر کرتے ہیں اگر ہم لوگ اس ریڈیل لائن کو یہاں سے یہاں تک لائیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کوارٹر روٹیشن ون بائی فورتھ روٹیشن اور ون بائی فورتھ روٹیشن جو ہے وہ پلس نائنٹی ڈگری کے ایکوال ہوگی انٹی کلوک وائز میں اگر ہم لوگ اس کو یہاں سے یہاں لائیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ہاف روٹیشن ہاف روٹیشن یہاں سے یہاں تک یہ ایکوال ہوتی ہے وان ایٹی ڈگری پوزیٹیو میں اسی طرح سے یہاں تک آئے تو آپ کے پاس ٹو سیونٹی ڈگری اور یہاں تک آئے تو اس کو ہم بولتے ہیں تھری سکسٹی ڈگری یہاں آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وان بائی فورتھ پوائنٹ ٹو فائف ٹوئنٹی فائی پرسنٹ مطلب ایک چکر کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چوتھا حصہ وان بائی ٹو ہاف فیفٹی پرسنٹ یہاں سے یہاں آنا اور تھری بائی فور پوائنٹ سیون فائف سیونٹی فائی پرسنٹ مطلب یہاں سے یہاں آنا اور اگر ہم لوگ اسی کو یہاں سے ادھر لائیں تو یہ بھی نائنٹی ڈگری ہے لیکن ہم لوگ اس کو بولیں گے مائنس نائنٹی ڈگری یہاں بولیں گے مائنس وان ایٹی ڈگری مائنس ٹو سیونٹی ڈگری اور مائنس تھری سکسٹی ڈگری اگر آپ لوگ اپنا جمیٹری باکس دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کو یہ پروٹیکٹر ملے گا اس کی مدد سے میں نے سرکل کے اوپر اور وہاں پر مارکنگ کی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے سرکل کے اوپر جو لائنس لگائی ہیں وہ تھرٹی سکس ہیں زیرو سے لے کے نائنٹی ڈگری تک نائن لائنس ہیں اور نائنٹی سے لے کے وان ایٹی تک پھر نائن اس کو ہم بولتے ہیں سیمی سرکل زیرو سے لے کے وان ایٹی ڈگری تک جس میں میں نے یہاں پر آپ دیکھیں تو اٹھارا لائنس لگائی ہیں اسی طرح سے اٹھارا لائنس ہی نیچے ہیں پورے سرکل میں جو میں نے لائنس لگائی ہیں وہ تھرٹی سکس ہیں اگر آپ لوگ اس فیگر میں دیکھیں تو زیرو سے لے کے یہاں تک جہاں تک میں نے پہلی لائن لگائی ہے وہاں پر میں نے دس ڈگری لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو اندر آپ کو انگل نظر آ رہا ہے یہ لائن یہاں سے لے کے یہاں تک تو اندر جو انگل ہے وہ دس ڈگری ہے 20 ڈگری 30 ڈگری 40 ڈگری 50 60 70 80 اور 90 اگر آپ لوگ اپنے پروٹیکٹر میں دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک جہاں میں نے 10 لکھا ہے اس کے اندر مزید 10 لائنیں اور ہوں گی اور ان میں سے وہ ہر لائن ایک ڈگری کہلاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سرکل میں 360 ڈگریز ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک ڈگری ہے وہ پورے سرکم فیرنس کا 360 ہصہ ہوتا ہے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک ڈگری پورے سرکم فیرنس کا 360 ہصہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لائن جو آپ کو close close نظر آ رہی ہیں یا پروٹیکٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ڈگری کتنا ہوتا ہے اور جب بھی آپ لوگوں نے ڈگری لکھنا ہوتا ہے تو کسی بھی نمبر کے اوپر یہ چھوٹا سا سرکل لگاتے ہیں 190 ڈگری 200 ڈگری جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے 1 ڈگری is equal to circumference divided by 360 angle کے ڈگری سے چھوٹے unit بھی ہیں جیسے کہ minute اور second اب ایک minute کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس ایک ڈگری کو مزید اس کے اندر 60 لائنیں اور لگا دو جو practically تو possible نہیں ہے آپ imagine کر سکتے ہیں جس طرح سے meter rod پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ایک ہزار لائنیں ہیں اب میں آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ڈگری ہے اس کے اندر مزید 60 لائنیں اور لگا دو تو ان میں سے ہر لائن کو ہم لوگ ایک منٹ بولتے ہیں ان شورٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ اس کو ڈائش سے شو کرتے ہیں منٹ کو ایک ڈگری کا 60 ہصہ ہوتا ہے اور اس سے چھوٹا unit ایک second اس کے اوپر ہم لوگ یہ double ڈائش لگاتے ہیں ایک second ایک منٹ کا 60 ہصہ ہوتا ہے اب اس بات کو آپ ذرا imagine کریں کہ ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں ایک circle کے circumference کا 360 ہصہ ایک ڈگری پروٹیکٹر کے اوپر ڈگری میں لائنز تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ڈگری کے اندر 60 اور لائنیں practically اگر ڈرا کر بھی لیں تو ہم لوگ directly naked eye سے اس کو نہیں دیکھ سکتے ایک ڈگری کے اندر جو 60 لائنیں لگانی ہیں ان میں سے دو لائنز کے درمیان جو angle ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے minute اس کے بعد یہ اور گہرائی میں جائیں تو ایک منٹ کی جو دو لائنز ہوتی ہیں ان کے اندر مزید 60 لائنیں لگائیں تو اس کو ہم لوگ ایک second بولتے ہیں آپ اس کو تھوڑا imagine ضرور کیجئے گا کہ ہم لوگ بات کیا کر رہے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک اور question پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ clock کو دیکھیں تو اس کے اندر تین سویاں گوم رہی ہوتی ہیں ایک second والی جس کو second hand بولتے ہیں minute والی جس کو minute hand بولتے ہیں اور ایک گینٹو والی جس کو اور hand بولتے ہیں ابھی یہاں پر second اور minute کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں time ایک اور physical quantity ہے angle ایک اور physical quantity ہے نام same ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی ایک ہی ہیں اگر آپ اس clock کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ second والی سوئی جو سب سے تیز گوم رہی ہوتی ہے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں suppose کر لیتے ہیں یہ تینوں needles جو ہیں اس کو آپ لوگ ایک point پہ لیں suppose یہ ایک point پہ آگئے جہاں یہ تینوں اکٹھی ہیں آپ اس کو کہہ لیں یہ اس جگہ کو جہاں پر 12 لکھا ہے اب آپ suppose کر لیں کہ یہ zero degree ہے یہ ہمارا reference ہے تو بچو یاد رکھئے گا reference point جس کو آپ نے zero degree کہنا ہوتا ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ لوگ اگر یہاں zero degree کہہ رہے ہو تو اس کے exactly opposite 180 degree اگر آپ لوگ اس کو zero degree کہنا چاہتے ہو کہہ لو تو اس کے exactly opposite 180 degree ہوگا zero degree جہاں مرضی کہہ لو reference جہاں مرضی لے لو لیکن یہ بات یاد رکھنا ساتھ plus بتانا ہے اور وہاں سے اگر آپ لوگ clockwise گوم ہو تو جو value بھی آپ نے بتانی ہے اس کے ساتھ minus لکھنا ہے اگر آپ لوگ اس second والی سوئی کو آپ دیکھو تو اس کی rotation جو ہے وہ continuous ہے آپ لوگ انہیں ایسے clock بھی دیکھے ہوں گے جس میں وہ سوئی رک رک کے second والی چل رہی ہوتی ہے اور tick tick کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اب میرا question آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب یہ second والی سوئی ایک tick کرتی ہے تو یہ کتنے کتنا angle گومتی ہے تو اس کا answer اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں اس کو آپ لوگ اگر zero degree کہہ رہے ہو یہاں پر میں یہ zero degree لکھ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس point کیا ہوا 90 degree یہ کیا ہوا 180 degree اور یہ کیا ہوا 270 degree تو آپ دیکھیں یہ والی second والی سوئی for example یہاں سے یہ one تک آتی ہے تو یہاں سے جب one تک ہم بولتے ہیں پانچ second گزر رہے ہیں اس طرح سے one سے یہ three تک آئے گی ہم لوگ کہتے ہیں پاندرہ second گزر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ second والی سوئی جب ایک tick کرتی ہے تو وہ 6 degree روٹیٹ کرتی ہے ہر tick کے ساتھ اگر وہ 6 degree روٹیٹ کرتی ہے تو پاندرہ second میں پاندرہ کو multiply کریں 6 سے 90 degree بنتا ہے جب یہ سوئی یہاں سے یہاں آتی ہے تو یہ 90 degree گوم چکی ہوتی ہے جب second والی سوئی یہاں سے یہاں آئے گی تو یہ کتنی ticks کر چکی ہوگی 30 اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا گوم چکی ہوگی 180 degree کیونکہ 30 کو اگر ہم لوگ 6 degree سے multiply کریں تو 30 multiply by 6 180 degree بنے گا تو آپ لوگوں نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے جب second والی سوئی 12 سے 1 تک آئے گی یہ 30 degree گومے گی جب 12 سے 2 تک جائے گی یہ 12 سے لے کے 2 تک تو یہ والا جو angle ہے یہ 60 degree ہے لیکن minus میں کیونکہ clockwise آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کے لئے question چھوڑ کے جا رہا ہوں question یہ ہے کہ جب second والی سوئی 5 چکر لگائے گی تو minute والی سوئی کتنا angle گومے گی اور دوسرا question یہ ہے کہ جب minute والی سوئی 10 چکر لگائے گی تو اور والی سوئی کتنا angle گومے گی اگر آپ لوگ ان questions کا answer سوچنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ لوگوں کو یہ degree کبھی نہیں بولے گا تو یہاں سے اب آپ لوگوں نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ angle میں جو minute اور second ہے اور جو time کے unit اور minute اور second ہے یہ ایک چیز نہیں ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ لوگوں کو last example دوں گا جو آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ابھی یہاں سے اگر ہم لوگ بات کریں تو ایک degree میں 60 minute اور یہاں سے بات کریں تو ایک minute میں 60 second یہ angle والے بات ہو رہی ہے ابھی اگر ہم لوگ اس time کی بات کریں تو جب second والی سوئی جو ہے وہ time ایک second گزرتا ہے تو وہ rotate کرتی ہے کتنے degree 6 degree اس degree کو اگر ہم لوگ rotation والے second میں convert کرنا چاہیں تو ہم لوگ 6 degree ہے اس کو minute بنانا چاہتے ہیں پہلے minute بنائیں گے پھر second بنائیں گے اس کو اگر minute بنانا ہو تو 60 سے multiply کیا 360 minute اس کا مطلب یہ ہے کہ time والا ایک second جو ہے وہ rotation میں 360 minute اب اگر ہم لوگ اس کو second میں لے کے جانا چاہیں پھر اس کو 60 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 21600 second اب یہاں سے یہ فرق clear ہو گیا کہ time والا ایک second rotation میں 21600 second کے equal ہوگا یہاں سے آپ لوگ یہ بھی imagine کر سکتے ہیں کہ rotation angle کا جو unit ہے second وہ کتنا چھوٹا unit ہے کہ second والی سوئی just ایک tick کرے تو rotation میں اگر ہم لوگ بات کریں تو rotation والے 2600 second گزرتے ہیں اس سے آپ لوگ یہ بھی imagine کر سکتے ہیں جب time والا ایک second گزرتا ہے تو اس میں اگر ہم angle والی rotation کی بات کریں تو 2600 seconds ہوتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ second rotation کا کتنا چھوٹا unit ہے تو بچو یہاں تک ہم لوگوں نے rotation degree minute اور second angle کے جو units ہیں یہ سیکھ لئے ہیں اب ہم لوگ angle کا دوسرا unit سیکھیں گے radian کیا ہوتا ہے تو بچو آج سے تقریباً 300 سال پہلے کیا کوئی کمال آدمی تھا جس نے یہ Greek letter pi introduce کروایا یہ ایک gift ہے mathematicians کو یہ ایک بڑی important چیز ہے اس کو سمجھے بغیر آپ لوگ radian کو نہیں سمجھ سکتے اور اگر آپ لوگ اس کو سمجھے بغیر radian کو سمجھنے کی کوشش کروگے تو آپ لوگوں کو یہ کوشش بار بار کرتے رہنا پڑے گا اور اگر ایک دفعہ اس چیز کو سمجھ کے آگے بڑھوگے تو آپ لوگوں کو یہ چیز کبھی problem نہیں کرے گی تو بچو آپ لوگ pi کے بارے میں جسٹ یہ جانتے ہو کہ pi ایک ratio ہے کس کی ratio ہے کسی بھی circle کے circumference کی اس کے diameter کے ساتھ اور یہ ratio constant ہوتی ہے اور اس constant کی value کیا ہے 22 بٹا 7 اور اگر آپ لوگ calculate کرو تو تقریباً اس کا answer 3.14 آتا ہے جب میں نے یہ چیز پہلی دفعہ teacher سے سنی تھی تو میں نے ایک practice کی تھی گرجہ کے بار بار اور مجھے وہ practice آج بھی یاد ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے بھی وہ practice کروں تو بچو practice میں نے یہ کی تھی یہ for example ایک wire ہے تار ہے اور یہ meter rod ہے اگر ہم لوگ star کی length نکالیں تو star کی length تقریباً یہ دیکھیں ایک meter اب اگر ہم لوگ اس wire کا circle بنائیں let یہ میں نے اس کا circle بنا لیا تو اب اس circle کا جو circumference ہے اس کی length کیا ہوئی ابھی ہم لوگوں نے بات کیا ہے 100 cm تو ظاہر ہے circle بنا ہے تو وہی wire ہے اس کا circumference کتنا ہوا 100 cm تو یہاں پر میں نے اس board پہ یہ جو circle draw کیا ہوا ہے یہ exactly اس کے according ہی ہے اور اگر ہم لوگ observe کر سکتے ہیں اس scale میں اس ruler میں 30 cm ہوتے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس circle کا diameter 30 سے کچھ زیادہ ہے exactly اس کی value 32 cm ہے اور diameter سے half کریں تو radius بنتا ہے اور radius اس کا کتنا ہوگا 16 cm میں پھر repeat کر رہا ہوں اس circle کا circumference کتنا ہے 100 cm اس سرکل کا diameter کتنا ہے 32 cm اور πی کیا ہوتا ہے circumference کی diameter سے ratio اور اگر ہم لوگ اس circle کے circumference اور diameter کو اس relation میں put کریں تو آپ پاس πی کی value کیا آئے گی 100 cm divided by 32 cm آپ calculate کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا answer تقریبا 3 شار یا 1 4 آئے گا میں اسی بات کو ایک دفعہ پھر repeat کرتا ہوں یہ ایک circle ہے اس circle کا diameter یہاں سے آپ scale کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اس circle کا diameter تقریبا میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے 60 cm ہے اس کا radius کیا ہوگا 60 half 30 cm اب یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس circle کو میں نے ادھر draw کیا ہوا ہے اس circle کا circumference میں نے اس tape کے زریعے میر کیا ہے اور وہ آیا ہے 188 cm اب اگر ہم لوگ پھر یہ values اس relation میں put کریں تو اس circle کے لیے 188 cm تقریباً اس کا circumference اور 60 cm تقریباً اس کا diameter تقریباً میں اس لئے بول رہا ہوں کہ تھوڑی بہت plus minus measure کرتے وقت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی آپ لوگ answer fine کریں تو تقریباً 3 شارعہ 1 4 ہی آئے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس آدمی سے کیوں impress کریں تقریباً یہ بنتا ہے اگر ہم لوگ اس کا ایک circle بنائیں 22 cm length کا circle بنائیں تو آپ لوگ میر کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا diameter 7 ہو گا اس طرح سے اگر آپ یہ length double کر دیں 44 کر دیں یہ 44 تقریباً بنتی ہے یہ 44 centimeter میں نے 22 کو کیا کر دیا ہے double 44 اب آپ لوگ اگر اس کو اس طرح سے curve کر کے circle بنائیں گے تو آپ circle کا diameter check کیجئے گا وہ بھی double ہو جائے 44 تقسیم کروگے 14 مطلب کیا ہوا کہ اگر circle بڑا ہے تو اس کا circumference بھی بڑا ہوگا اس کا diameter بھی بڑا ہوگا اور اگر لوگ یہ بھی چیک کر دیکھ سکتے ہو پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ لوگ اس 22 کو half کروگے 11 cm کروگے تو اس سے circle بنانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا diameter بھی 7 half تقریبا 3.5 3.5 3.5 ہو جائے لہٰذا آپ جتنے مرضی size کا circle بناؤ چھوٹا یا بڑا اس کے circumference کی اس کے diameter کے ساتھ جب ratio لوگے تو آپ آنسر ایک ہی آئے گا 3.14 تو بچو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں radian کی definition کی one radian definition angle subtended at the center of circle by an arc of length equal to radius of that circle arc equal or radius یہ چیزیں ذرا دیان سے دیکھیں تو بچو یہ circle اس circle کا radius یہ length میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس circle کا radius تقریبا 30 cm ہے اب اس کی arc کیا ہے یہ سارا اس کا circumference arc کیا ہوتی ہے circumference کا کوئی segment یہاں سے یہاں تک یا یہاں تک کوئی بھی تو ہے میر کر تو یہاں سے لے یہاں تک یہ بھی 16 cm ہے اگر میں اس radius line کو ادھر لے آؤں تو یہ آپ لوگ دیکھیں arc کی length اور radius equal ہیں اب یہ اندر آپ کو angle نظر آرہا ہے اس angle کو ہم لوگ بولتے ہیں 1 radius اگر ہم لوگ جتنا یہ length ہے اتنی ہی length آگے further suppose ریڈیس جتنی ہے نہیں arc کی length کم ہے ریڈیس سے لہذا یہ angle نہیں ہے اگر ہم لوگ یہاں سے آگے فردر یہاں تک آئیں تو یہ آپ کے پاس یہ angle جو ہے ابھی 4 radian 5 radian 6 radian اور ابھی آپ یہاں پر دیکھیں آگے یہ بھی یہ والی جو arc ہے اس کی 360 degree اس angle کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی 1 radian سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے circle میں تقریباً 6 تو پورے radian بن رہے ہیں اور last والا جو ہے وہ تقریباً چلیں آپ اس کو جتنا بھی ہے 6 سے تھوڑا سا زیادہ تو مطلب پورے 7 radian نہیں 7 سے کم اور 6 سے زیادہ پورے circle میں radian ہوں تو اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس circle سے چھوٹا ہے اس کی 16 cm تو اس کی بھی آرک یہاں سے لے کس 16 cm اور پھر آپ نے اس کو center سے ملا دینا تو یہ arc جو ہے وہ center سے جب ہم ملائیں گے دونوں طرف سے تو یہ جو اندر angle پان رہا ہے اس کو ہم بولیں گے یہ angle 1 radian ہے تو بچو آپ لوگوں نے metric میں بھی یہ formula پڑھا ہوگا l is equal to r theta یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے s is equal to r theta s یا l جو ہے arc length ہے جس سے مرضی آپ لوگ اس کو denote کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں سے اگر ہم theta side پہ کریں تو theta is equal to s over r یا l over r تو یہاں پر میں لکھ دیا ہے radian اس فارمولے کا proof تو آپ لوگوں کو عرفان صاحب کروائیں گے اس کا مطلب کیا ہے وہ میں arc length radius کے equal ہوگی تو اس کا answer کیا آئے گا آپ کے پاس r over r radian تو یہ آپ کے پاس answer آجائے equal to one radian اس طرح سے اگر میں آپ سے یہ کہ یہ s ہے یہ two r کے equal ہو divided by r تو r سے یہ آپ کے پاس آئے گا two radian اس طرح سے میں s کو circle جو ہے کوئی بھی circle جیسے یہ circle ہے اس کا radius تو fix ہے آپ لوگ اس میں change angle کے ساتھ کیا آپ نے بات کرنی ہے s کو بدل کے s جو r length ہے جتنی مرضی آپ suppose کر لو اس circle کا radius بھی fix ہے جیسے ریڈیس 16 ہے تو ریڈیس 16 رہنا ہے تو اس لئے آپ لوگ یہ اوپر چیز اس کو change کر کر کہ angle کی values دیکھ رہے ہو اس طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ 3 r کے equal ہو تو آپ پاس r سے r cancel ہو تو theta is equal to 3 radian 4 r سے 4 radian 5 r سے 5 radian اور 6 r سے 6 radian ابھی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے circumference کے segment کی تو آپ مجھے بتائیں ایک circle کا پورا circumference ہے اس کا relation کیا ہوتا ہے اس کا کس فارمولے سے calculate کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ formula پڑھا ہو ہے s is equal to 2 pi r مطلب ایک circle کا سارا circumference نکالنا ہو تو اس کا relation ہے اس کا mathematical formula ہے وہ یہ ہے اگر میں یہ wala s یہاں لگا دوں تو آپ کے پاس آئے گا theta is equal to s کی جگہ میں لگا رہا 2 pi r divided by r r r cancel تو آپ کے پاس answer آئے 2 pi radian تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے circle میں 2 pi radian ہوتے ہیں اگر میں یہاں پر pi کی value put کر دوں جو ہمیں پتا ہے 3.14 تو آپ یہاں پر value put 2 into 3.14 radian تو آپ کے پاس آئے گا answer 6.28 radian 3.14 multiplied by 2 6.28 radian اور ابھی میں آپ لوگوں یہ بتا رہا تھا کہ پورے circle میں 6 سے زیادہ اور 7 سے کم exact value کتنی ہے 6.28 radian اس کا مطلب ہے وہ 6 radian مکمل ہونے کے بعد last پہ جو باقی تھوڑا سا segment بچ گیا تھا جس میں arc کم تھی radius سے وہ angle بچ گیا تھا 0.28 radian تھا تو بچوں اب آپ رکھنا ہے کہ پورے circle میں 2 pi radians ہوتے ہیں اور اس کو ہم لگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 6.28 radians یہاں سے 2 pi radian 360 degree بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پورا circle degree میں کتنا تھا 360 degree radian میں 2 pi لہٰذا دونوں آپ لوگ compare کر سکتے 2 pi radian 360 60 degree یہ 2 آپ ادھر لے جائیں تو pi radian 180 degree دونوں طرف 2 سے مزید divide کر دیں تو pi by 2 radian 90 degree اور ایک اور اہم relation 2 pi radian 360 degree 1 radian 2 pi کو دھر جا کے divide کر دیا ہے یہ 2 3.14 pi کی value لگ پاس 1 radian کس کے equal 57 کا آیا ہے کہ یہ بہت important relation ہے اب دیکھیں اگر ہم لوگ اس relation کی بات کریں 2 pi radian 360 degree اس کو میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے 360 degree is equal to 6.28 radian یہاں پر بھی میں نے بتایا تھا کہ 2 pi radian کو 6.28 radian بھی لکھ سکتے ہیں تو بچو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں یہ number آپ جس دیکھیں تو 6.28 تو میں نے یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے 6 دفعہ ایک لکھ لیا ایک کس کے equal ہے 57.3 degree اس کا مطلب ہے یہ بھی 57.3 degree کیونکہ یہ radian ہے یہ بھی 57.3 degree اب ہر جگہ پہ جہاں جہاں ایک لکھا ہے میں نے اس کو کیا لکھ دیا ہے 57.3 degree تو 6 دفعہ 57.3 degree لکھا گیا last پر بچا ہے 0.28 radian ابھی آپ لوگ یہ سوچیں کہ 0.28 radian میں کتنی ڈگریوں ہوں گی تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے calculate کر سکتے ہیں کیسے calculate کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں میں اسی relation کو یہاں لکھ رہا ہوں 1 radian 57.3 degree اب آپ لوگ کیا calculate کرنا چاہتے ہو 0.28 radian آپ دونوں طرف اس کو 0.28 سے multiply کر دیں تو 0.28 سے multiply جب کروگے 57.3 degree کو تو تقریبا آپ کا answer آ جائے گا 16 degree تو اس کا مطلب ہے یہ جو last پہ بچا تھا اس کا سب کو add کر کے دیکھ لیں آپ کا answer تقریبا 360 degree ہی بنے گا تقریبا میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ تھوڑا بہت یہاں پر round off کر کے یہ number ہم لکھتے ہیں تھوڑا بہت فرق پڑے گا لیکن آپ لوگ اگر round off نہیں کروگے تو آپ exact answer اس کو add کرنے سے 360 degree ہی بنے گا لہٰذا اب آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھ نہیں ہے یہاں سے اگر ریڈین میں بات کریں تو یہاں تک یہ angle کتنا تھا 1 radian degree میں کتنا ہے 57.3 degree یہاں پر یہاں تک یہ یہ اس کو آپ لوگ نے کیا بولا ہو ہے یہاں پائی بائی 2 ریڈین یا 90 degree اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو پائی کیا ہے 3.14 divided by 2 کرو گے تو 1.57 اس کا مطلب ہے اس نمبر کو ویسے ہماری practice ہوئی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو 90 degree یا پائی بائی 2 کہہ دیتے ہیں اب پائی بائی ریڈین 3.14 یہاں تک اس کے بعد یہاں تک آپ کے پاس کتنا آگیا 3.14 ریڈین اور اس کے بعد یہاں تک آپ کے پاس 3 پائی بائی 2 3 پائی بائی 2 کو پائی کی ویلیو 3.14 لگائیں گے تو اس کا آنسر آئے گا 4.7 اس کا مطلب ہے یہاں تک 1 ریڈین 2 ریڈین 3 ریڈین 4 ریڈین اور 4 سے آگے 5 سے پیچھے 4.7 ریڈین یہ چیزیں اس طرح سے سوچنا ضروری ہیں اگر آپ لوگ اس کو ہمیشہ کے لیے سمجھنا چاہتے ہو آپ لوگوں کو پائی بائی 2 90 دیگری پائی بائی 2 1.57 اس طرح کی ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں زندگی میں ایک دفعہ سیکھنی پڑتی ہیں اور تقریباً یہاں پر بنے گا 57 آپ اس کو یہاں سے ایسے ملائیں تو یہ جو ہے جس کو آپ لوگ بولتے ہو 1 ریڈین یہ کس کے ایک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی ریڈنگ کیا ہے 57.3 ڈگری اور جب یہ ریڈنگ 57.3 ڈگری ہوگی تو ہی یہ والی جو سرکل کے ریڈیس کے اقل ہوگی اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ لوگ یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئیں تو میں آپ لوگ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دوں گا آپ لوگ نیکس ٹائم جب بھی پیزا کھاؤ تو آپ لوگ نے اس کو خود کاٹنا ہے ہر سیگمنٹ جب آپ نکال تو اندر اینگل جو بن رہا ہو وان ریڈیان ہونا چاہیے اگر آپ لوگ یہ پریکٹس کر دیکھو تو آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ اس میں سے چھے ٹکڑے تو پورے پورے نکلیں پورے پورے مطلب جن کی آرک کی لیندھ اس پیزے کے ریڈیس کے ایکل ہوگی اور لاس والا جو ٹکڑا ہوگا اس کی آرک کی لیندھ کم ہوگی ریڈیس سے تو بچو میرے اس لیکچر کا مقصد صرف آپ لوگ کو ایک چیز سمجھانا تھا کہ پائی ریڈیان ایکل ہوتا ہے کس کے ون ایٹی ڈگری یہ چیز آپ لوگوں نے نہیں بھول لی تو بچو ریڈیان کو سمجھ نے کے بعد ڈگری کو سمجھ نے کے بعد اب ہم لوگ بات کریں گے کہ ان چیزوں کی ڈیلی لائف میں کیا ایمپورٹنس ہے کہاں یوز ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ فارمولا بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر آپ لوگ آر کو ادھر لے آئے تو س اگر بچو س کیا ہے آر آر کیا تھا ریڈیس اور تھا کیا ہے اینگل اور اس کا یونٹ اس فارمولے میں جب بھی آپ لوگوں نے لیندھ بغیرہ نکال نہیں ہو تو کیا لگانا ہے آپ لوگ نے ریڈیم اب اگر آپ لوگ یہ دیکھیں اس کا ریڈیس میں آپ لوگ بتا چکا ہوں تیس سینٹی میٹر ہے یہاں پر میں اس کو نیچے ٹیبل پر رکھ دیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو گماتے وقت خیار رکھنا ہے سلیپ نہ ہو جیسے اس ٹیبل کی لیند فائنڈ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں جب آپ لوگ نے یہاں رکھ اس کو روٹیٹ کیا ہے تو یہ ساری آرک یہاں سے لے تک یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو کے آگے گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس ٹیبل کی لیند جو ہے اس کے equal ہے بس یہ ہے کہ سیدھی ہے یہ curved ہے اب ہم لوگ ٹیبل کی لیند کہہ سکتے ہیں کہ اس لیند کے equal ہے ویسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ 188 cm ہے اب ہم لوگ اس relation کے according دیکھتے ہیں s r اس circle کا radius کتنا ہے 30 cm multiplied by theta radian میں half rotation تھی تو ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے 3.14 اب آپ لوگ اس کو multiply کروگے تو آپ کا answer آئے گا 94 cm اس کا مطلب یہ ہے اس ٹیبل کی جو لیند ہے وہ 94 cm ہے 100 cm 1 meter سے تھوڑی سی کام ہے آپ لوگ exactly measure بھی کر سکتے ہیں اب اگر یہ پورا چکر گھون تھا اس سے زیادہ لنبی ہوتی تقریبا ڈبل ہوتی تو پھر آپ لوگ کیا کرتے s is equal to r theta r تو آپ نے یہ ہی لگانا 30 cm اور theta کی جگہ آپ نے کیا لکھنا تھا پھر اب آپ کے پاس آئے گا 2 pi complete rotation 2 pi radian اس کو آپ multiply کروگے تو اس کا answer آپ پاس آئے گا تقریبا 188 cm کیونکہ جب آپ پورا اس کو rotate کرتے ہو تو ظاہر ہے یہ سارا ہی اسے in contact گزرے گا اسے touch کر گزرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس table کی length ہے اس circumference کے equal ہوگی اور circumference کتنا تھا 188 cm اب فرض کر لیں آپ کی bike جو tire ریڈیس بھی 30 cm یا calculate کر لیں جو بھی ہے اگر اس کا radius post 30 cm ہے تو جب آپ گھر سے کالیج یا شاید کالی سے گھر گئے تھے تو کتنی دفعہ گھم تھا شاید چلے 5000 rotations لی تھی bike tire نے تو اب آپ سوچیں کہ جب وہ ایک دفعہ گھم ہوگا تو bike کتنی کالو اسی طرح سے 5000 جب چکر گھم گا تو آپ 188 cm کو 5000 سے multiply کریں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا آپ کے گھر اور college کے درمیان distance کتنا ہے اور اس کے ریڈیس نکال کے اس کی rotation سے دیکھیں کہ اس کی ایک rotation سے کتنی دفعہ وہ کتنا distance move کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ practically calculate کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے mathematics کی daily life میں importance ہے آپ لوگ اپنی bike کے meter کو کبھی غور سے دیکھئے گا اندر term لکھی ہوتی ہے ایک word لکھا ہوتا ہے revolution یا گاڑی کے meter کو بھی لکھا ہوگا revolution اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر ساتھ ایک number بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے سارے parts کے گھومنے کو چھوڑیں اس کے tire گھومتے ہیں تو اگر میں آپ لوگ یہ کہہ دوں ان rotation سے کہ آپ یہاں سے فور اگزیمپل اور گئے ہوں تو آپ لوگ اس meter سے گن لو کتنے revolution start ہونے سے پہلے اور وہاں پہنچ کے آپ دیکھ لو کہ کتنی rotations کتنی revolution ہیں آپ اس rotations کو گن کے آپ لوگ میر کر سکتے ہو کہ آپ کی گاڑی نے کتنا distance cover کیا آپ لوگ کو میر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ساز ایک اور میٹر ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی سپیڈ بھی بتا رہا ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں یہ میر کرنا یہ آپ کے سامنے ہے سارا mathematics ہے اس کا مطلب ہے mathematics کو بھی interesting بنایا جا سکتا ہے mathematics کو بھی اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ student اس کو interest لیں student اس کو سوچیں اب یہ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ تو تھا اس chapter کا concept ابھی آپ لوگوں کو حافظ عرفان صاحب اس کی practice کروائیں اور جب آپ پریکٹس کر رہے ہوگے تاب آپ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی question میں رکھ کے تھوڑی دیر ان چیزوں کو بھی ساتھ سوچ نا اب trigonometry کا chapter number 9 اور اس chapter کی practice آپ لوگوں کو حافظ عرفان صاحب کروائیں گے اور جہاں جہاں concept کی ضرورت پڑے گی وہ لیکچر آپ لوگوں کو میں دیا کر ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ